موسیقی السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں جازب آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ویڈیو ریویوز آج جس چیز کا ریویو آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہوں میں کیا ہے وہ جی یہ ہے ٹرانسرینڈ کی پورٹیبل ہارڈ ڈرائیف بہت ہی بہترین ہارڈ ڈرائیف ہے یہ اور بہت زیادہ سلم ہارڈ ڈرائیف ہے تو آج ہم اس ہارڈ ڈرائیف کا ریویو کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کی کیا پرفومنس ہے کس طرح یہ ہارڈ ڈرائیف کام کر رہی ہے تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں اس ہارڈ ڈرائیف کی انبوکسنگ اور چیک کرتے ہیں کہ اس کی پیکنگ کے اندر ہمیں کیا کیا اس کی ایسیسریز ملتی ہیں اور یہ کس طرح کام کر رہی ہے تو یہ ہے ہماری ٹرانسینڈ کی سٹور جیٹ پورٹیبل ہارڈ ڈرائیف جس کا موڈل نمبر ہے اگر اس کے فیچرز کی بات کریں ہم تو اس کے فیچرز کے اندر یو ایس بی ٹائپ سی دی بھی انہوں نے ہمیں فائل انکرپشن کا آپشن دیا ہوا ہے اور ون سینٹی میٹر سلم ہے یہ ون سینٹی میٹر کا مطلب ہے کہ کافی ہارڈ ڈرائیف یہ پتلی ہونے والی ہے اگر اس کے سٹورج کی بات کریں تو ون ٹیرابائٹ اس کی سٹورج ہے جو کہ ایک نارمل یوزر کے لیے کافی اچھی سٹورج ہے اگر اس کے بیک سائٹ پر دیکھیں ہم تو اس کے بیک سائٹ پر یہاں پر انہوں نے اس کی وارنٹی مینچن کری بھی ہے ایک مستیک ٹرانسیڈ کمپنی نے یہاں پہ کری ہے کہ اپنے باکس کے اوپر کہیں پہ بھی ہارڈ ڈرائیف کے ڈیٹر ٹرانسفر ریٹ مینچن نہیں کرے انہوں نے نہ فرنٹ پر نہ بیک پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں پہ بھی ڈیٹر ٹرانسفر ریٹ اس کے مینچن نہیں کرے ہیں باقی یہ کافی اچھی ہارڈ ڈرائیف ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کی انباکسنگ اور چیک کرتے ہیں کہ اس کے باکس کے اندر ہمیں کیا کیا سیسریز ملتی ہیں تو یہ ہے فرنٹ ہماری ٹرانسیڈ کی پروٹیبل ہارڈ ڈرائیف یہ سب سے اوپر ٹاپ پہ انہوں نے ہارڈ ڈرائیف رکھی ہوئی ہے یہ پلاسٹک کا ایک باکس ہے یہ ہماری ہارڈ ڈرائیف ہے اور یہ ایک باکس دیا ہوا ہے اس کے اندر چیک کرتے ہیں کیا ہے یہ ٹرانسیڈ کی کیٹلوک ہے اس کے اندر تمام ہارڈ ڈرائیف کی فیچرز وغیرہ انہوں نے بتایا ہمیں اور اس پاؤچ کے اندر انہوں نے ہمیں دو ڈیٹا کیبلز دیمی ہیں ایک ڈیٹا کیبل جو ہے ٹائپ سی ٹو ٹائپ سی ہے اور ایک ڈیٹا کیبل جو ہے وہ ٹائپ سی ٹو نارمل یو ایس بی ہے تو یہ فرینڈز آگئی ہماری ہارڈ ڈرائیف اگر اس کو ہم دیکھیں تو بہت زیادہ سلم بنائی ہے یہ انہوں نے دیکھ سکتے ہیں آپ بہت ہی زیادہ چھوٹی سی خوبصورت سی اور سلم سی ہارڈ ڈرائیف بنائی ہے اور بہت ہی لائٹ ویٹ ہے یہ تو چلیں اس ہارڈ ڈرائیف کو کنیکٹ کرتے ہیں اپنے کمپیوٹر کے ساتھ اور اس میں کوئی فائلز وغیرہ ٹرانسفر کر کے اس کا ڈیٹا ریٹ دیکھتے ہیں کہ اس کا ٹرانسفر ڈیٹا ریٹ کیا آ رہا ہے جی فرینڈز تو ہم آگئے ہیں اپنی کمپیوٹر سکرین کے اوپر ہارڈ ڈرائیف کو کنیکٹ کرتے ہیں کمپیوٹر کے ساتھ یہ ہم نے کنیکٹ کر لیا اپنی ہارڈ ڈرائیف کو کمپیوٹر کے ساتھ اب اس کے اندر کوئی ڈیٹا ٹرانسفر کر کے دیکھتے ہیں ہم اگر اس کی پراپرٹی دیکھیں ڈیٹا کی 39.2 جی بی ہے یہ اس کو کپی کر کے دیکھتے ہیں اس میں کافی اچھی ڈیٹا ٹرانسفر اس پیڈ ہے اس ہارڈ ڈرائیف کی دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ میں ویڈیو کو تھوڑا سا فاسٹ کر دوں گا تاکہ جلدی سے یہ ٹرانسفر ہو جائے ڈیٹا مگر اس کا ٹائم نوٹ کر لیں گے کتنی دیر میں اس نے 39 جی بی ڈیٹا ٹرانسفر کر ہے اس ہارڈ ڈرائیف کے اندر دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے یہاں پر اور یہ ہارڈ ڈرائیو میں نے یہاں پر لگائی بھی ہے کافی اچھی بہت زیادہ سلم ہارڈ ڈرائیو ہے اور کافی فاست ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے اس کے اندر بر ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے کافی اچھی بہت زیادہ یہ دیکھ سکتے ہیں 8 سے 10 منٹ تقریباً اس نے لیے 39 GB کا ڈیٹا ٹرانسپر کرنے میں تو کافی اچھی سپیڈ ہے یہ اس کی جی فرینڈز تو کیسی لگئے آپ کو ٹرانسینڈ کی سپورٹیبل ہارڈ ڈرائیف کی انبوکسنگ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اب تک اپنے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کر رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو مل سکیں شکریہ